بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں مبارکلی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورین ٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے قرم اور فضل کے ساتھ آپ صاحب خیریہ سے ہوں گے تو ٹورین ٹیسٹ میں آج ہم آپ لوگ لئے لے کے ہیں ایک اچھی سی ٹپ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بڑا سر جانور کا کس طرح ساف کیا جاتا ہے سپیشلی گائے بینس وغیرہ کے سر جو ہے اس کو ساف کرنے کا طریقہ اور وہ بھی بہت ہی سمپل سے انداز میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم بینس کے سر کو کس طرح ساف کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بینس یا گائے کے سر کو ساف کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کو رکھ لیں گے ایک بڑے سے برتن میں اور اس کے لئے میں نے لیا ایک بڑا سا ٹب ٹب کے اندر اس کو رکھیں گے سر کو ٹب میں رکھنے کے بعد ٹب میں ڈال لیں گے پانی اور پانی ہم اس میں اتنا ڈال لیں گے جس میں بینس کا سر جو ہے وہ ڈوب جائے اور اس طرح ٹب کو فل کر کے بینس کے سر کو پانی میں اچھی طرح ڈپ کر دیں گے سر کو پانی میں ڈپ کرنے کے بعد تقریباً چار گھنٹے کے لئے ہم اسے پانی میں ڈپ ہی رہنے دیں گے بینس کے سر کو پانی میں ڈبھئے ہوئے چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی سر کو پانی میں سے نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد اس کے اوپر سے پانی جو ہے وہ نیچڑنے دیں گے بینس کے سار کو پانی سے ہم نے نکال لیا اور آگ بھی چولے میں جلا لیا اور اب ہم اس کو ساف کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو آگ کے اوپر رکھیں گے اور ساتھے ہم اس کو چوری کے ساتھ ساف کرتے جائیں گے اس کے جو بال ہیں وہ جلتے جائیں گے اور ان کو چوری کے ساتھ ساف کرتے جائیں گے اس کی سائیڈ پر اٹھتے جائیں گے اور یہ مسائلہ سے آسانی بچئے ساتھ ساتھ ہوتا ہے بینس اور گائی کے سر کو ساف کرنے کا سان اور شادصا ٹھیک ہے мыъیجا روح سر لگتا ہے س altri Cassie لگتا ہے سر کو اٹھ بتالے ہیٹ دیں گا آپ تفا بچئے د بچئے منزل نافر کے ساتھاہتے سائے تو اس ساتھ ساتھ دیں گے لید سوڑیا کاری بچائے پر وہاں پچچپ کرتے ہیں اگر آپ ساف کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سیٹ دینے کے بعد اس کو سائٹ پر کر لیں اور چوری کے ساتھ ساف کر لیں جیسا کہ ابھی میں کرنے لگوں آپ کے سامنے اور اس طریقے سے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ میں آپ سر کو ساف کر سکتے ہیں اور اس طرح سر جو ہے وہ بہت ہی ساف سترا اور آسانی کے ساتھ ساف ہو جائے گا اسی طرح سارے سر کو ساف کر لیں گے تو ماشاءاللہ سیری کی صفائی ہم نے اچھی طرح کر لی ہے اور ابھی ہم اس کو دولیتے ہیں اور ابھی ہم سیری کو برش کی مز سے اچھی طرح دولیں گے تا کہ اس کے اوپر جو راق وغیرہ اچھی طرح صاف ہو جائے سیری کے بال صاف کر کسی نے اچھ طرح کی دولی ائ遍 اور ابھی اس کی بوٹیوں ج näبتے ہیں سر کو بنانے کے لئے سب سے پہلے اس کی سسنگ اتار لیں گے پہلے سنگ کا دو ہوجارہ س روجہ سائٹ ب asked کو روجہ سر م ordering کرنے کے بعد سنگ زب وہ کارد دیں گے سنگ ہم نے اتار دیا ہے اور ابھی اس کے دو کس کر لیتے ہیں چوری کے ساتھ کارنے کے بعد اس طرح اس کو کھینچیں گے ہڈیاں جو ہیں وہ علیدہ علیدہ ہو جائیں اور اس کے دو پیس ہو جائیں گے ساتھ کھینٹ ساتھ کھینٹ سری کو کٹ کر چھوٹا کر لیا اور اس کی بوٹیاں بنا لیا اور اب ہم اس کو پکانا شروع کرتے ہیں گوشت تیار کرنے کے بعد گوشت کو اچھی طرح دولیں گے تاکہ گوشت میں سے بلیڈ وغیرہ نکل جائے اور گوشت اچھی طرح ساف ہو جائے گوشت ہم نے دولی ہے اور ابھی چلتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف گوشت بھی دھو کے لئے ہیں اور چولے میں آگ بھی ہم نے جلا لیا اور ابھی سری کو بنانا شروع کرتے ہیں اور بالکل ٹرڈیشنل سے سٹائل میں جس سے بہت ہی مزے کی سری جو ہے وہ تیار ہوتی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم گوشت میں ڈال لیں گوشت بسم اللہ گوشت میں ڈال لیا ہے اور ابھی ڈال لیں گے پیاز ٹماٹر اور سبز میرچ ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے کھڑے مسالے لونگ سبز علیچی بڑی علیچی تیز پتہ بادیان کے پھول دارچینی کالی میرچ اور زیرا کھڑے مسالے ڈال لیں گے ادرک اور لیسن کا پیسٹ جس برتن میں ادرک اور لیسن کو کوٹا تھا اس میں صرف پانی انگال کے ڈال لیں گے ابھی ڈال لیں گے سرخ میرچ سرخ میرچ سرخ میرچ میں دردڑی استعمال کریں گے حلدی پاورڈر اور ابھی ڈال لیں گے نمک تمام مسالے ڈال لیں گے پانی اور پانی ہم اتنا ڈال لیں گے جس میں گوش جو ہے وہ گل جائے زیادہ پانی اس میں نہیں ڈال لیں گے کیونکہ سری کا گوش جو ہے وہ بھی پانی چھوڑے گا اس لئے ہم پانی جو ہے اس میں تھوڑے ہی ڈال لیں گے تمام چیزیں ڈال لیں گے باد گوشت کو بیٹ میں برابر کر لیں گے چمج کی ملس سے اور ابھی کڑائی کو اوپر سے ڈام لیں گے تمام چیزیں ڈال لیں گے تمام چیزیں ڈال لیں گے ابھی ڈال لیں گے اور ابھی سری کو پکنے دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لئے ہلکی سی آنچ پہ سری کو ہلکی سی آنچ پہ پکاتے ہوئے ہمیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں اور ابھی ڈکن کھول کے چیک کرتے ہیں بسم اللہ تو ماشاءاللہ گوشت ہمارا بہت ہی زبردست گل گیا اور ابھی ہم ہنڈیا کو کھلا رکھ کے پانی خوشکونے تک بھون لیں گے اور چولے میں آنچ پہ تیز کر لیں گے تاکہ پانی اس میں سے جلد خوشک ہو جائے ہنڈیا کو کھلا رکھ کے سری کو ہم نے اچھی طرح بھون لیا ہے اور اس میں سے پانی خوشک ہو گیا ابھی ہم اس میں تھوڑا سا آئل یا گی ڈال لیں گے اور ہم یہاں پہ ڈال رہے ہیں اس میں آئل آئل ڈالنے کے بعد اس کو مزید تھوڑی دیر کے لئے بھون لیں گے آئل ڈالنے کے بعد ہنڈیا کو ہم نے تھوڑی دیر کے لئے مزید بھون لیا ہے اور ابھی ہم اس میں ڈال لیں گے تھوڑا سا پانی اگر آپ سری کو بنا ہوا کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کنڈیشن میں اس کو کھا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کیا ہے اس وقت بھی اور اگر آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا شوربہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے جائیں وہ تھوڑا شوربہ زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے ہم اس میں پانی ڈال کے شوربہ بنا لیں گے دوسرا نان اور روٹی کے ساتھ شوربے کا ویسے بھی زیادہ مزارت ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے پانی ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہلائیں گے تاکہ گوشت کے مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح پانی کے ساتھ حل ہو جائے پانی ڈالنے کے بعد ہنڈیا کو دوبارہ اوپر سے ڈام دیں گے اور تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو پکنے دیں گے تاکہ سری کا شوربہ جائے وہ بھی اچھی طرح تیار ہو جائے ہنڈیا کو ڈام کر پکاتے ہیں وہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ڈککن کھول کے چیک کرتے ہیں کڑائی کا ڈککن جو ہے وہ کافی سخت ہو جاتا ہے ماشاءاللہ شوربہ ہمارا بہت ہی زبردست تیار ہو گیا اور خوشبو بھی بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اور ابھی کڑائی کو چولے سے نیچے اتار لیں گے ہنڈیا کو چولے سے نیچے اتارنے کے بعد تھوڑا سا گرم سالہ اس میں ڈال لیں گے گرم سالے کو تھوڑا سا ہاتھ سے مسل لیں گے اور تھوڑا سا سبز دنیا سبز دنیا اور گرم سالہ ڈالنے کے بعد ایک دفعہ مکس کریں گے اور ہنڈیا کو اوپر سے ڈام دیں گے اب ہم آپ کو سیری کی ریسپی ڈیش آٹ کر دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن پوچھتے ہیں آپ کو سیری کی ریسپی ہی جو حیم کیا ہوئی آپ کو صاف کر کے لے دکھائیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈی پسند آئے کہ آپ اس گھر میں ضرور ترائی سے کریں اور ہمیں کومنٹ کرے کے لے کہ آپ سے ہی ریسپی کیسی تحoke ہوئی اور اب ابو جان اور محمشہ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو تیسٹ کر کے بتائیں کہ ہماری ہی آج کی ریسپی کیسی تحار ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ ہماری سیری کی ریسپی بہت ہی زبردست تیار ہوئی آپ کو ٹیسٹ کر کے بتایا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دی جئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنمال ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک فوراں پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا